بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ میں نے ہینڈ ووچ بلیک میں جو ہے سٹائل کی ہے تو میں نے سوچا صبح صبح فریش موڈ میں تھوڑی آپ نے اسے بات چیت ہو جائے جی تو کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے اور آج تھوڑی میری نیم تقریباً پوری ہوئی ہے اور میں فریش فیل کر رہی ہوں خود کو فیس سے بھی آپ کو لگ رہا ہوگا جب آپ اندر سے اچھا فیل کرتے ہیں وہ چیز آپ کے فیس پہ آ جاتی ہے اور جتنے میں نے ابھی تک لیکچر سنے ہیں یا جو کچھ میں نے تقریر سنی ہیں مینٹل ہیلس سے مطالق یا پوزیٹیف تھنکنگ سے مطالق تو جو میرے ایکسپیئنس میں رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ آپ مسلسل ایک اچھی سوچ سوچتے رہو گے پوزیٹیف سوچو گے اس کا اثر آپ کی باڈی آپ کے چہرے آپ کے سراؤنڈنگز ہر چیز پہ ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ صحیح کہتے ہیں ایلفہ بیٹا پتہ نہیں تھیٹا کون کون سی ریزز آپ کے باڈی سے جو خارج ہوتی ہیں اس طرح دماغ سے بھی باڈی سے نہیں سوری دماغ سے خارج ہوتی ہیں وہ میں بھول گئی ہوں وہ تفصیلی ایک لیکچر تھا میں نے سنا تھا پتہ نہیں تھیٹا ریزز ہوتی ہیں تو آپ خواب دیکھتے ہیں اسی طریقے سے جب آپ اچھا سوچتے ہیں تو ایک خاص قسم کی ریزز یا ویبز آپ کے دماغ سے خارج ہوتی ہیں جو کہ آپ کا محاصرہ کر لیتی ہے ایک پورا ایک کیا کہنا چاہیے ایک سلسلہ بن جاتا ہے آپ کے اچھا سوچنے سے نیگٹی سوچتے رہیں گے آپ ڈل موڈ میں رہیں گے چڑچڑے ہی ہوتے رہیں گے آپ کہیں گے آج ایلی صبح صبح لگتا ہے چاہے بھی کہ آئیے دوبارہ اتنی تقریر کر رہی ہے جی ہاں صبح صبح میں نے کڑک چاہے کا کپتی آئے جب میں خود بھی کڑک اور پریش شیل کر رہی ہوں اور گیان بازی کر رہی ہوں صبح صبح آج بہت سارے کام ہیں لاؤنج کا میں نے میٹ سے چھت کلیننگ کروانی ہے اور پنکھا ساف کروانا ہے اور ہاں سب سے اہم پیغام آج کے ویلوگ کا کہ آپ سب کو میری طرف سے بہت 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 ربیول ربیول اول کی مبارک بات چان مبارک کے ربیول کا پیارا خوشیوں والا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے اور اس سے بڑھ کے تو کوئی مہینہ ہوئی نہیں سکتا اسی مہینے کے ساتھ کے ہمیں جو ہیں سب مہینے ملے ہیں تو دن کا آغاز کرتے ہیں اور آگے جو کچھ میں میرا روٹین ہے سلسلہ انشاءاللہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی میں بھی بازار گئی تھی تو وہاں سے میں انڈے کی پوری شیٹ لے کی آئی ہوں اور اس کے علاوہ بازار سے میں لائی ہوں تھوڑی بہت چیزیں میں لے کی آئی ہوں پلین چپس تھے تو یہ میں نے لے لیے کافی سارے اچھے لگتے ہیں اور تھوڑی سی پیاز لیے ہیں تھوڑا سا ایسی رینڈم دی بہت سوڑا لے لیے اور گھر لے لیا پیساو آدھا کے لیے اور یہ چکن لیے ہیں کافی ساری یہ خلقے پانچ کلو تھی چار کلو تھی یا پانچ کلو تھی پانچ کلو تھی چکن یہاں میں کوفتوں کے لیے کیمہ پیسنے لگی ہوں یہاں پہ بونلس چکن لیے ہیں میں نے اس میں خشکا شیٹ کیا اس کے بعد یہ ہری مرچے میں اس میں آٹھ کر رہی ہوں اور بونلس چکن لے کے جو ہے نا اس سے میں بنا رہی ہوں کیمہ ٹھیک ہے ہری مرچے گئیں ہیں لہسن کا ایک جوا گیا ہے اس میں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے اس میں کوفتوں کے مسالے میں تھوڑا سا حلدی پاورڈر ڈالیں گے اور لائل میچ پاورڈر ڈالیں گے چکہ ہری مرچ بھی گئی ہے اس لئے لائل میچ پاورڈر تھوڑا کم رکھیں گے ہم کہ مرچ تیز نہ ہو جائے ٹھیک ہے یہ ڈالا ہے ہم نے اس کے بعد جو ہے ایک چمچ بھر کے دھنیا پاورڈر کا ڈالا تھوڑی سے کشمیری لال میچ پی جائے گی ان میں اور کفتوں میں میں تھوڑا سا زیرہ آٹ کیا ہے اور لائسٹ میں سالٹ آٹ کروں گی میں اور تھوڑا سا بیسن ریک پیاس پیس کے ڈالوں گی میں پھر ایسا بیسن میں آٹ کیا ہے کیونکہ سپائے چینے نہیں تھے تو میں اس کی جبہ جانا بیسن آٹ کروں گی اس میں تھوڑا بیسن لائنے ایسا پیس نے ڈالوں گی ایسا پیس سالٹ کروں گی اور پیس لائنے کلدی میں کلدی میں ایسا پیس کلدی مکنی میں آپ کو راکتی سوری نہیں دیسوڑی اس پیسے کا مسالے کی بہی بہغرہ ڈالا ہے اس میں بہر مسالہ ڈالا ہے ملک سے ملک کریں گا ملک کے ملک کریں گا کے من acontec consum Nag ребята کرنے کیا ہے کہ اس کے ، ملک کے ملک میں کیا ہے ملک کے ملک schaffen جلسی مسالہ کھلتا ہے پھر میں اس میں شوربہ کر کے کوفتے گلنے کے لیے ڈال دوں بغائر سرائی کیے ہوئے کوفتے بنا رہی ہیں آدمی رکھ بغائر سرائی کیے ہوئے دیکھتا ہے کوفتوں کا مسالہ یہاں پانی ڈال کے تھوڑا اگجان ہونے میں رکھا ہے تھوڑا سا بلک میں اس میں آٹھ کروں گی اور یہاں پہ میں نے کوفتوں کا مسالہ جو ہے وہ ریڈی کر لیا پانی میں بھگو لیا ہے ایک سلائس یہ بھی میں کوفتوں میں آٹھ کروں گی تو مسالہ میں تھوڑا سا لسن پوڈر میں نے ڈالا تھا اس کے بعد تھوڑا سا کالی میچ پوڈر بھی میں آٹھ کروں گی ایک برٹ کا سلائس پانی میں نرم کر کے میں نے آٹھ کیا اور اب مسالہ مکس کر کے اب جو ہمیں ہیں کوفتے بنانے شروع کروں گی اس کے بیسن تو ڈالا تھا یہ برٹ ڈالنے سے ٹیس بھی اچھا آئے گا اور بانڈنگ بھی بہت اچھی ہوگی جو بات گھر کے کوفتوں کی ہوتی ہے نا بازاری ڈبے والے کوفتیں مجھے بلکل بھی نہیں پسند مجھے بلکل اللہ معاف کر رہے ہیں رسک ہے لیکن ملکل ایسے لگتا ہے کوئی ربڑ کی کوئی بالز ہیں جو آپ کھا رہے ہیں مجبوری میں تو کبھی جلدی میں پکانا ہوں لا کے پکا لیتی ہوں میں لیکن پریفرنس میری یہ ہوتی ہے کہ بھائی میں جو ہے وہ کوفتے بناوں ہاتھ سے ہاتھ میرے بالز ٹک ہو رہے تھے اب ہاتھ میں نے دھولی ہیں تو یہ گل گل سی بالز بن رہی ہیں دیکھیں آپ کوفتوں کی اور اب جو ہے ان کو جو ہے میں اٹھ کر جوں گی شوربہ جو میں نے بنایا ہے سادن یا شوربہ جو بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ڈیسوڑی ہوگا دیکھیں کروں کروں کے کوفتے کروں اپنے ایک ایک کر کے ان کو مسالے میں آٹ کر دوں اور ابھی میں اس میں پانی اور ڈالوں گی کیونکہ مجھے اس میں آلو بھی کٹنگ کر کے آٹ کر دیں تاکہ کیمہ بھی کوفتے بھی گل جائیں سوفٹ ہو جائیں یک جان ہو جائیں آلو بھی ہمارے کوفتے پکے رڈی ہو گئے کوفتے تیار ہیں اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں آلو کوفتے کا سالن بنایا تھا یہاں ہری مرچے میں نے کٹ کے رکھیں ہیں ٹونکے میں تھوڑی پک گئی ہیں ڈال اور ہری مرچے ہیں ہری مرچی ہے اور آلو بوائل کر کے رکھے تھے میں نے اب یہاں پہ جو ہے میں اس ٹونکے میں جس میں میں نے آلو بوائل کر کے سپرٹی رکھیں یہ کوفتے اور شوربہ جو ہے میں اس میں شفٹ کروں گی تو آلو کوفتے کا سالن ہمارا جو ہے نا بڑا ہی مزے دار سے رڈی ہو جائے گا آلو میں نے سپرٹ بوائل کر لیے تھے تاکہ کوفتے کا سالن جو ہے نا وہ ڈسٹرب نہ ہو پہلے کوفتے نکار لوں گی میں پھر شوربہ نکار لوں گی دیکھیں اس قدر لذیذ اور خوش سکل سے جو ہے نا کوفتے آلو کوفتے کا سالن ہمارا جو ہے پکتے ریڈی ہوا ہے چھا جی اب میں جو ہے یہ شوربہ جو ہے کوفتے کا یہ میں اس میں آلو کوفتے کا سالن ہوں شوربہ میں شفٹ کر دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے آلو کوفتے کے سالن کی فائنل لک اس قدر مزے دار خوشبو آ رہی ہے کہ میں کیا بتا ہوں اس ریسپی سے آپ آلو کوفتے بنائیں بخیر میں نے شوربے کی ریسپی تو نہیں ڈیل تھی ہاں البتہ کوفتے کے کیمے کا میں نے تمام مسائلیں جو ہے نا وہ بتایا تھے آپ لوگ بہترین قسم کے جو ہے نا آلو کوفتے کا سالن جو ہے نا شکل چھوڑے کی شکل چیک کریں یہ جو میں نے کشمیری لائن میں ڈالی تھی نا اس کی وجہ سے ایسی جو نا یہ کلر آیا اور بہترین سا جو ہے آلو کوفتے کا سالن ہمارا جو ہے یہاں پہ رشیان سیلوٹی میں نے ریڈی کر لیا ہے اپل پاسٹا بنانا بغیرہ مائونیش سفید کاری میڈ چینی پینچ چوک سوڑ اچھا جی میں نے اپنے بیٹے کے لیے جائے نا یہ کٹھے یہ وائپس منگا لیے تھے دس پیکٹ تو گھر میں سٹاک پڑا رہتا ہے تو جب استعمال کرنا پرابلم نہیں ہوتی دس پیکٹ منگا لیے تھے وائپس کے بیوی وائپس میں نے یہ چکن چیز سموسا کی فیلنگ تیار کی تھی ہم وہ سموسے بنا رہے ہیں گھر میں اور یہ میری سسٹر بنا رہی ہیں پٹی میں اور یہ فیلنگ رکھی رہی ہیں ہم لوگوں نے چکن این پاسٹا کی فیلنگ تیار کی تھی اور اس میں جو ہے ہم پٹی لیے سب سے پہلے ہم نے باکس سموسے بنا رہے ہیں اور چیز تھوڑی سی آٹ کر رہے ہیں چیز تھوڑی سی آٹ کر رہے ہیں پہلے سموسا کی پٹی پہ ہم اور پھر جو ہے فیلنگ ڈالیں گے فیلنگ تھوڑی سی آٹ کریں گے چکن او پاسٹا سے فیلنگ میں نے بنای تھی اگر آپ لوگ کمنٹ کریں گے تو میں اس کی ریسپی بتا دوں گی اس فیلنگ کی آپ کو اور چکن چیز این پاسٹا کی فیلنگ والے جائی ہیں ہم سموسے بنا رہے ہیں چیز آپ کو اسی بھی لے سکتے ہیں اور باکی کے یہاں پہ کافی سائے دیکھ فرائی ہو گئے ہیں لیٹ دا کرو میں نکال دوں رڈ ہو گئے ہیں کافی چینج سی بہت مزیدار سی گھر کے فیلنگ ہو دیکھیں سموسے سارے جانے ریڈی ہو گئے ہیں باکس سموسے آپ کچھ بھی فیلنگ ریڈی کر سکتے ہیں میں نے پاسٹا اور چکن کی جنائی بوٹی کو میں نے بوائل کر لیا تھا اور پھر شرٹ کر لیا تھا ہڈی والا گوش دے کے اس سے ہی میں نے فیلنگ بنائی ہے ہڈی والا جو گوشت ہوتا ہے بہت جوسی گوشت ہوتا ہے اور اس سے مزیدار چیزیں بنتی ہیں ہمیں کافی ہے ہمیں کافی ہے ہمیں کافی ہے ہم کوئی بھی بیٹر نہیں لگا رہے ہیں یہ آٹومیٹک لی خود ہی چپک جاتے ہیں بہت ہی مزیدار چکن پاسٹا چیز سموسے ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں چائے کے ساتھ سموسے ہمارے چل رہے ہیں بھڑا گھر ہڈی ہو گئے ہیں اچھا سموسے ہمیں نکال رہی ہوں اس کے بعد اپنیا پڑھ لیمے پڑھ چاہیے ساموشی ہے چاہ ساموشی ہے کھڑہ ساموشو ڈیل ہو گیا پائپڑ بھی ساتھ خود سکر لیں گے ای پلیٹ دے گا یہ ہے چاہ ساموشی ہے پائپڑ و اپڑڑ سب ہو جائیں گے مزہ آ جائے گا رمکہ اور گھر والوں کو پسند آئے تو آپ کو بہت فکر بھی لو پہنے ساتھ پاپڑ دیئے پاپڑ بہت انہوں بات بھی لے کے آئیں مجھے بہت پسند ہے پرسنلی چائے کا ایٹن تو ریڈی ہو کے اب یہ پاپڑ خموشے بگا رہا ہے چیا بات ہے بیٹا کیوں انگری ہو رہے ہو ہیلوھی ہیلو کہ ہیلوہ م��� leva پاپڑ فاپڑ کنٹ ہیلوہ